بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے یعنی رمضان کو جتنی فضیلتیں ملی ہیں وہ اس لیے ملی ہیں کہ قرآن اترا ہے اب آپ سوچیا کہ فقط اس مہینے میں کیونکہ قرآن اترا ہے یہ مہینہ اتنا افضل ہو گیا وہ دل کتنا اہم ہو جائے گا وہ عقل کتنی اہم ہو جائے گی اللہ کے نگاہ میں جس میں قرآن کے معنی اتر جائیں لہذا قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور اس کے لیے خاص طور سے اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے ہمیں قرآن سے ہوتا رہا ہے تاکہ تم فکر کرو غور کرو اللہ نے شکایت کی ہے اس بات کی ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں ان کے کان ہیں یہ قرآن نہیں سنتے ان کی عقلیں ہیں قرآن پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اولائق الانعام یہ چوپائیں ہیں بلہم ازل بلکہ چوپاؤں سے بھی بتر ہیں چوپاؤں کو تو ہم نے عقل نہیں دیئے ان کو تو ہم نے عقل دیئے عقل استعمال کہتے ہیں صرف مال بنانے کے لیے اس کو تو ہم عقل معاش کہتے ہیں یہ تو چڑیا میں بھی ہوتی ہے چڑیا میں نکلتی ہے صبح کو اپنے ننکھوزے سے راج کو پیر بھر کے آتی ہے یہ تو عقل کا بہت معمولی استعمال ہے اصل عقل کا استعمال یہی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں پر غور فرمائے اسی لئے فرماتے ہیں حضور اکرم خطنی مرتبت کہ لیسل عبادہ قصد القیام و قصد السجود یہ عبادت نہیں ہے کہ آپ قصد سے نمازیں پڑھیں جائیں کھڑے ہو کر اور قصد سے سجد کیا جائیں بلے عبادہ عبادت کیا ہے اتدبر فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کرنا یہ عقل اللہ نے ہم کو اس وقت دی ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کریں جب ہم اللہ کی آیتوں پر غور کریں گے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوگا اور یہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ نے ہمارے بات سے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں پھر اللہ ہم سے پوچھے گا تو میری کس کس نعمت کا انکار کروگے انسان کے دل میں یہ بات بیٹھے گی کہ اللہ نے ہمیں ہمیں پر کتنی احسانات فرمائیں کتنی نعمتیں عطا فرمائیں اور جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ کتنی احسانات فرمائیں تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو سارے دین کی احساس یہی ہے جڑ بنیاد یہی ہے قرآن نے کہا قل انکنتم تحبون اللہ اے رسول کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو یعنی پیروی وہ کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گا محبت اللہ کی ہوگی تو دل چاہے گا کہ اللہ کو خوش کرو اللہ کو خوش کرے گا طریقہ کیا ہے رسول کی پیروی کیونکہ فرمایا فتح بہنگی حضرت بہنگی پیروی کرو گے یعنی قرآن وہ نعمت ہے کہ ہم پڑھیں گے اللہ کی نعمتوں کو سمجھیں گے ہمیں اللہ سے محبت ہوگی اللہ سے محبت ہوگی کی وجہ سے ہم رسول کی پیروی کریں گے اور انیام یہ ہوگا کہ یعنی پیروی کرنے لگے گا اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی کمیابی کیا ہو سکتا ہے کہ آلمین کا خالق و مالک مجھ سے محبت کرنے لگے اور یہ اللہ خود مبارا ہے کہ اگر تم قرآن کو پڑھو گے مجھ سے محبت کرو گے اور میری محبت کی وجہ سے رسول کی پیروی کرو گے یعنی پیروی کرو گے یعنی پیروی کرو گے خود خدا تم سے محبت کرے گا یعنی پیروی کرنے لگا تمہارے گناہ معاف کر دے گا جب محبت ہو گئی دیکھیں بچہ کتنی غلطیاں کرتا ہے کتنی بعض وقت دخصان بجاتا ہے گھر کے اندر لیکن ماں باپ اس کو فوراں محبت کر دیتے کیوں محبت کر دیا کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے تو محبت کر دے گا یا اگر تم اتباع کرو گے رسول کا یعنی پیروی کرنے لگا خدا تم سے محبت کرے گا وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا یہ ساری باتیں جو ہم کو نعمتیں مل رہی ہیں یہ قرآن سے مل رہی ہیں محبت کرنے لگا وہی رسول ہے اس کو ہم نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتی وہ ان کے سامنے قرآن کی ایتیں پڑھتا ہے اور کرتا ہے یہ کیا ہوتا ہے وَيُزَكِّهِم ان کو پاک کر دیتا ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے اور اللہ کی بڑائی کو سمجھیں گے اللہ کی حسانات کو سمجھیں گے آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو آپ تمام بڑائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں آپ شرک جیسی سب سے بڑی گھندگی سب سے بڑی ایجازت جو ہے وہ شرک ہے قرآن میں سمجھایا ہے اللہ نے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک کو معاف نہیں کروں اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے دل دماغ سے شرک کی رگیں کٹ جائیں گے جڑیں کٹ جائیں گے شرک سے پاک ہو جائیں گے اس کے بعد سب بڑی ایجازت ہے کفر اللہ کا انکار جب آپ قرآن پڑھیں گے اور اللہ کی تخلیقات پر دیکھیں ان کو پر غور کریں گے کیا کہ جیسے لائے بنائی ہیں سورج چاند زمین آسمان لاکھوں عربوں سیارے ستارے خود انسان کی تخلیقوں دیکھئے کتنی عجیب و غریب ہے جب آپ یہ پر غور کریں گے تو آپ کو اللہ کی بڑا ہی سمجھ آئیں گے اللہ کی عظمت اللہ کی حسنات سمجھ آئیں گے ایک آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اگر آنکھ نہ رہے آدمی کو پتہ چلے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہیں ہاتھ کام نہ کریں تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی مسئیبت ہے جوانی تندرستی کتنی بڑی نعمت ہیں استاد خوان جلالوی ملک رانچی کے شاعر کہا ہے کہ پیری میں خم کمر میں نہیں زوف سے کمر یہ جو میں بڑاپے میں ٹیڑا ہو گیا ہوں جھگ گیا ہوں یہ کبزوری کے ساتھ نہیں جھگا ہوں پیری میں خم کمر میں نہیں زوف سے کمر میں جھک کے ڈھونتا ہوں جوانی کدھر گئی جو جوانی کے نعمت انسان جو چاہے کر سکتا ہے قوت ہوتی ہے شوق ہوتا ہے ولولہ ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے لہذا قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا قلبی تعلق پیدا ہوگا قلبی تعلق اور یہ تعلق پیدا انسان کو ہر گھندگی سے پاک کر دے گا ہر اجازت سے پاک کر دے گا اور خود قرآن کا پڑھنا ہی ہے انسان کو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ پر رحم ہے خود فرمایا ہے قرآن میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ قرآن سننے پر اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تم پر رحم کروں گا اور جس پر اللہ رحم کرے گا اس پر تو اللہ کے گناہ ماں خود دو خود معاف ہو جائیں لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں حضرت علی فرماتے ہیں لا تلاوت بلا تدبر وہ تلاوت ہی نہیں ہیں جس میں غور و فکر نہ ہو اگر آپ سمجھنے رہے تو آپ غور و فکر کیسے کریں گے اور قرآن میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور جاتے میں کہہ رہے ہیں لوکنہ نسمو اور ناقلو اگر ہم قرآن سنتے اور اقل سے کام لیتے ما کنہ میرے صحابی سعیر تو ہم آج جہنم والے نہ ہوتے خدا فرماتا ہے فاترفو بے زم بہم بس انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ان کے آسے جرم کیا ہے انہوں نے قرآن کو سنا نہیں انہوں نے اقل سے کام لیا نہیں قرآن پر غور کیا نہیں بس انہوں نے اپنے جرم کا اقلار کر لیا فاترفو بے زم بے ان کے آسے جرم یہ تھا انہوں نے قرآن سنا نہیں قرآن پر غور کیا نہیں فسوہ کن لیا صحابی سعیر دور ہو جائیں جہنمی پیرے سامز ان کو جہنم میں جھنگ دیا جائے تو اللہ نے بتا جیا کہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہوئی کہ قرآن سنا نہیں قرآن پر غور کیا نہیں یادہ اگر ہم قرآن سنیں پڑھیں سمجھیں غور کریں فکر کریں اس کے دل دماغ میں اتاریں تو پھر اللہ کا وعدہ جب اللہ نے اس بلا پر ان کو جہنم میں بھیج دیا تو اللہ ازمان جگہ ہم اس کے برس کام کریں گے ہم سنیں گے یا سمجھیں گے پڑھیں گے اور عقل سے کام لیں گے غور فکر کریں گے تو ہم جہنم میں نہیں رہیں گے بلکہ جنرتی بن جائیں گے اور قرآن شفاعت کرے گا فرماتے ہیں حضور اکرم کہ جو قرآن پڑھتے ہیں دنیا میں قیام کے دن قرآن ان کی شفاعت کرے گا اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا جتنا اللہ کو محسن دیدہ ہے یہ سورہ قرآن کا قرآن بجید اور سورہ رحمان کے لئے تو یہاں تک فرمایا کہ قیام کے دن سب سے قریب جو سورہ کھڑا ہوگا کوئی چیز کھڑی ہوگی عرش کے وہ سورہ رحمان ہوگا جو انتہائی خوبصورت اور جس نے بھی دنیا میں سورہ رحمان پڑھی ہوگی وہ شفاعت کرے گی اور کو اللہ معاف کر کے جرد پر داخل کر دے گا تو ہم دعا کرتے ہیں خدا دعلم ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے سوچنے اور اس پر عقل استعمال کرنے اور پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے وآخر الزوانا ان الحمدللہ رب العالمین